بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے جی ہاں دوستو پیارے نبی حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بوڑی عورت کا واقعہ جس میں ایک بوڑی عورت مکہ کو چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے وہ بوڑی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بغز رکھتی ہے اور ان کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے وہ بھی سرکار کے سامنے ہی پھر سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں یہ دیکھ کر اس بوڑی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پیارے دوستو اس واقعہ کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے سرکار کی صیرت کتنی عالی و افضل ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعہ کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا کو سنایا کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ ہی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں تو یہ سن کر مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے ان کی توہین کرنے لگے کوئی پتھر مارنے لگا کوئی جادوگر کہنے لگا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت اپنا سمان باندھ کے اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا کہ مکہ میں کوئی جادوگر آیا ہے وہ جس سے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اسے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین مجھ سے چھین لے مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے وہ بوڑی عورت سمان باندھ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑی عورت کے قریب سے گزرے اس نے دیکھا تو کہا بتیجے یہ سمان میرے سر پر رکھ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمان اٹھایا تو دیکھا وہ گٹھڑی وزنی تھی اور وہ بوڑی عورت کمزور تھی تو آپ فرمانے لگے کہ اممہ یہ سمان تو بہت بھاری ہے اور آپ بوڑی ہو چکی ہیں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کا سمان اٹھا کر آپ کی منظر تک آپ کو پہنچا دوں تو وہ بوڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسکرا کر کہنے لگی اے نوجوان اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑی عورت کا سمان اپنے کندے پر اٹھایا اس کے ساتھ چلنے لگے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بوڑی عورت ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو اتنے میں وہ بوڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اے نوجوان میں تمہیں بھی یہی نصیت کرتی ہوں میں تمہیں بھی یہی کہوں گی کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ کیونکہ یہاں پر کچھ جادوگر آیا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہلواتا ہے اور ہمارے خداوں کو جھوٹا کہتا ہے اور اے نوجوان اس کے لبوں سے نکلنے والے لفظوں میں اتنا بڑا جادو ہے کہ جو بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے وہ اس پر ایمان لے آتا ہے اس کے بعد وہ بوڑی عورت کہنے لگی اے نوجوان شخص میں نے پوری زندگی اپنے بوتوں کی عبادت کی میں یہ نہیں چاہتی کہ اب آخری وقت میں میں اپنے خداوں سے غافل ہو کر اس جادوگر کی باتوں میں آ جاؤں اس طرح پورا راستہ وہ عورت وہ بوڑی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی رہی انہیں برا بھلا کہتی رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے راستے اس بوڑی عورت کا سمان اپنے کندوں پر اٹھا کر خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہے جب اس بوڑی عورت کی منزل آ پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سمان اس کے سپرد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے تو وہ بوڑی عورت پوچھنے لگی اے نوجوان کون ہو تم تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امہ نام میں کیا رکھا ہے آپ کا کام ہو گیا بس یہی شکر ہے پھر سے وہ بوڑی عورت کہنے لگی نہیں نہیں بیٹا تم مجھے اپنا نام بتاؤ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گی کہ ایک نوجوان شخص مجھے ایسا بھی ملا تھا جس نے میری مدد کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امہ پورا راستہ جس محمد کی تم تحین کر رہی تھی جسے تم برا بھلا کہہ رہی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ہوں اس بوڑی عورت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کا نور اور آپ کے اخلاق کو دیکھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور کہنے لگی میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا آپ کے چہرہ کا نور بتاتا ہے آپ کا اخلاق یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں کہیں گے اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقیناً یہ سچ ہوگا آپ مجھے معاف کیجئے گا اور اسی وقت وہ بوڑی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اور وہ عورت واپس آ کر مکہ میں رہنے لگی سبحان اللہ تو پیارے دوستو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ دشمن بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی نبوت آپ کی صداقت اور آپ کی شرافت کی گواہی دینے لگتے ہیں اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنی اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر غیر مسلم ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے اور وہ بھی ایمان والا ہو جائے سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پیارے دوستو یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت پاک ہے حضور کی اور یہ اخلاق ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے دیکھ کر وہ بڑی عورت آپ کے اخلاق سے اتنی خوش ہوئی آپ کی سیرت سے اتنی خوش ہوئی اور آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر وہ آپ پر ایمان لے آئی اور اس نے کلمہ پاڑ کر اسلام قبول کر لیا دوستو اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آج کا مسلمان بھول چکا ہے آج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم عمل کریں تو ہم بھی لوگوں میں محبت قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں سکتے ہیں کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اسلام ایک محبت والا مذہب ہے اس لئے پیارے دوستو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں لوگوں تک پہنچائی تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اسلام کو سمجھ سکیں کہ اسلام حقیقت میں ہے کیا پیارے دوستو قربان جائیں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں دیکھ کر دشمن بھی ان کی صداقت ان کی شرافت اور ان کی نبوت کا اقرار کرتے تھے اور ان کی گواہیاں بھی دیتے تھے یہ شان ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ ہمارے آقا کی شان نرالی ہے پیارے دوستو اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو کومنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھئے گا اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچ جائے تو ہم بھی حاضر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ